اب یہ یہ یہاں پر آپ نے ابھی برگیڈی ریٹائرڈ حارس نواز صاحب کی بھی بات سنی اور پھر ساتھ ساتھ ایک بڑا پرومنٹ پویسشن کیا جا رہا ہے اس فیصلے کے بعد کہ جو پرویز مشرف ہیں ان کو سزا نومبر تھرڈ دوہزار ساتھ کی ایمرجنسی کے نفاظ پر دی گئی ہے جس میں جو ججز تھے ان کو بھی نظر بند کیا گیا لیکن جب نائنٹین نائنٹی نائن آکٹوبر کی بات ہوتی ہے جس میں پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کیا تھا تو اس وقت تو ججز نے بھی ان کے اس قدم کو تحفظ دیا تھا تو پھر سزا جو پہلے بڑا قدم اٹھایا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کی جانب سے نائنٹین نائنٹی نائن میں اس پر کیوں نہیں دی گئی اور سیکنڈ ٹائم ان پر غداری کا کیس کس طرح سے لگا دیا وہ تو خود پریزیڈنٹ ہے اب پریزیڈنٹ خود اپنے خلافی غداری تو نہیں کرے گا بہت شکریہ نیلم پاکستان کی میرا خیال ہے یہ ایک ارتکا ہے ہماری سٹیٹ کا جس میں کہ جو ایگزیکیوٹیو آمی اور جوڈیشری کے جو رولز ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ بہتر سال میں ہمارے بہت سے لیڈرز بھول گئے کہ ان تین پلرز آف سٹیٹ کی کیا وات is their rightful position اور یہ بیلنس جو تھا اس کو ہم کئی دفعہ مینٹین نہیں کر پائے تو اب میرا خیال ہے سٹیٹ جو ہے through its various arms وہ اپنے بیلنس کو ریلائن کرنا چاہ رہی ہے تو جوڈیشری کا ہمیشہ سے جو رول رہا ہے جہاں پہ وہ بیلنس نہیں دیکھتے وہ اس کو ریلائن کرنا چاہتے ہیں آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ جب وہ سو پی سی او کے ججز بنے تھے جب اپنے جنرل پرویز مشرف صاحب آئے تھے حکومت میں جب انہوں نے مارشل لاؤ نافذ کیا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ وہ کس طرح جہاز میں تھے اور اس جہاز کو کہا گیا تھا کہ اس کو کہیں لینڈ کرا دو ہندوستان میں لینڈ کرا دو تو تب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھئی ہندوستان میں لا لینڈ کراو اپنے ملک میں ہی کراو تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کن لوگوں نے کہا تھا کہ کہیں بھی لینڈ کرا دیں انڈیا میں کرا دیں نواز شریف صاحبی تھے اس میں سو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پلرز آف دی سٹیٹ اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں لیکن جوڈیشری جو ہماری ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ذمہواری بہت زیادہ ہے ان کے اوپر دیکھئے آج کا اگر ان کا ڈیسیزن ہم اس کو ایکسپٹ کریں کہ یہ ری الائننگ کے لیے اچھا ہے جوڈیشری 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 جوڈیشی